پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے نمیشی میج پر ٹیم مالکان کو بھی اعتراض جرسی پر بھی اٹھ گئے سوالات ہم جرسی ہی بدل ڈالیں گے نجم شیٹی نے دی دھمکی کئی ٹاپ کرکٹرز کی پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے نمیشی میچ میں ادم دلچسپی پی سی بی کے لیے مشکلات بڑھ گئیں السلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سپورٹس پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان پانچ فروری کو کوئٹا میں شیڈیول نمیشی میچ کے حوالے سے ابھی بھی پاکستان کرکٹر بورٹ کو مشکلات کا سامنا ہے سب سے بڑا سوال تو اٹھ گیا ہے جرسیوں کے اوپر کیونکہ پاکستان کرکٹر بورٹ کیا رہا ہے کہ اس میچ میں زیادہ سے زیادہ بڑے کھلاڑی شامل کیا جائیں جس کی وجہ سے کیونکہ جو نمیشی میچ ہے اس میں دیگر ٹیمیں جیسے کہ یہ میچ کیونکہ پشاور ظلمی اور کوئٹا کے درمیان ہے لیکن کوشش کی جا رہی ہے اس میں لاہور کلندر کے چانٹا پلیئرز کو بھی شامل کیا جائے یا دیگر جو فرانچائزز ہیں ان کے پلیئرز کو بھی شامل کیا جائے لیکن ان کے مالکان کی جانب سے اعتراض سامنے آیا ہے کہ ہمارا کھلاڑی اس سیزن کا کھلاڑی کسی اور ٹیم کی جرسی یعنی کے کٹ کیوں پہنے گا اس کے حوالے سے نجم چھٹی سے بات کی گئی ہے اور پاکستان کرکٹر بورٹ کو جو سب سے زیادہ مشکلات ہیں وہ ٹاپ جو پلیئرز ہیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی کمی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کے بہت سارے پلیئر بنگلہ دیش پر ہی میں لیگ کھیل رہے ہیں اور وہاں پر گو کے پاکستان کا ربورٹ انہیں کہہ چکا ہے کہ وہ جلدہ جلد وطن واپس لوڈ کر یہاں اپنی ٹیموں کو جوائن کریں اور اس کے علاوہ نمیشی میج کھیلیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نجم چھٹی نے اب اس بات کا بھی اعتراف کر لیا ہے کہ بنگلہ دیش میں موجود جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کے جو منیجرز ہیں یا ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کے جانب سے ہمارے اوپر سفارشیں آ رہی ہیں مختلف لوگوں سے سفارشیں کرائی جا رہی ہیں کہ ان کھلاڑیوں کو یہ نمیشی میج کے بجائے بنگلہ دیش پر ہی میں لیگ کھیلنے دیں تاکہ ان کو ہزاروں ڈالرز کا نقصان ہو جائے گا جو کہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور اس کے حوالے سے نجم چھٹی نے کہا کہ فیلال تو ہم نے یہی جواب دیا ہے کہ قومی فریزے کی خاطر اپنے چند ہزار ڈالر کا نقصان کر لیں کوئی بات نہیں لیکن بنگلہ دیش پر ہی میں لیگ چھوڑ کر واپس آ جائیں اس حوالے سے پاکستان پر بورٹ سے کھلاڑیوں نے پہلے ہی سفارش کی تھی درخواست کی تھی کہ ہمیں بنگلہ دیش پر ہی میں لیگ جب تک ہمارا معاہدہ ہے ہمیں کھیلنے دی جائے لیکن نجم چھٹی نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے لیکن اب اس کے باوجود بہت سارے کھلاڑی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ نمیشی میج نہ کھینے بلکہ بنگلہ دیش پر ہی میں لیگ میں اپنا معاہدہ جو ہے وہ پورا کر کے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے نجم چھٹی کیا فیصلہ کرتے ہیں اور یہاں یہ بات بھی حیران کن اور بہت زیادہ پریشان کن ہے کہ جاوید میانداد جو کہ پاکستان کے لیجنڈ کھلاڑی ضرور ہیں لیکن عمر کے اسی سے میں انہیں پلینگ الیون میں شامل کرنا انظمام الحق جو کہ آخری میچ دوہزار ساتھ میں کھیلے تھے ان کو بھی پلینگ الیون کا حصہ بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کس طرح کا نمیشی میچ ہوگا اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو فیصلے ہو رہے ہیں نان کرکٹنگ ہو رہے ہیں کیونکہ آج کل شایقین کرکٹ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں نوجوان پلئرز دیکھنا چاہ رہے ہیں انظمام الحق کو محمد یوسف کو اور جاوید میاداد گو کہ یہ گریڈ پلئرز ہیں لیکن یہ اپنا وقت گزار چکے ہیں یہ شاید اپنے جو ان کا پی کا ٹیم تھا اس ٹیم بھی شاید کوئی ان کو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوگا کیونکہ یہ ایک تیز کھیل ہے نوجوانوں کا کھیل ہے تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ انتہی زیادہ غلط ہو رہے ہیں کہیں یہ نومیشی میچ جو کہ کوئیٹا میں ایک یادگاری میچ بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی خراب کیا جا رہا ہے تو شایقین کرکٹ جب سنیں گے کہ جاوید میاداد محمد یوسف اور انظمہ علاق کل کو کیا مصبع علاق بھی آ جائے شاید تو اس طرح کے جو پرانے کھراری ہیں وہ آگر نومیشی میچ کھلیں گے تو پھر میرے خیال میں اس میچ کیا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کا کٹ بورٹ کیا اقتاماد کرتا ہے اور اس کے علاوہ نجم شیٹی نے یہ کہا ہے کہ جو فرانچیزز اتراز کر رہی ہیں کٹ کی حوالے سے ہم اس میچ کیلئے نومیشی میچ کیلئے ایک نئی کٹ بنا دیں گے تاکہ کسی کو یہ اتراز نہ ہو کہ ہمارا کھلانی پشاور ظلمی کی کٹ پہن کر کھیل رہا ہے یا کوئٹا گلیڈیٹرز کی کٹ پہن کر کھیل رہا ہے اس کے حوالے سے شاہن شاہ افردی سے رابطہ کیا گیا جو کہ لاہور کلندر کے کپتان بھی ہیں لیکن وہ اپنے نکاح کی وجہ سے اس میچ میں شرکت نہیں کر سکیں گے اس لیے شاہن شاہ افردی کی اس میچ میں شرکت کا بھی امکان ختم ہو گیا ہے دوسری جانب جو پاکستان کے بڑے پلیئرز ہیں جو کہ اس میچ میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے اوپر مشکلات ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا گربوٹ اپنے جو کھلاری ہیں بگلا دیش پریمیر لیگ میں خاص طور پر افتگار احمد رزوان اور اس کے علاوہ محمد وسیم جونئر محمد نواز حارس روف کیا ان کو بلانے میں کامیاب رہتا ہے یا نہیں رہتا اگر یہ کھلاری نہیں آتے تو یقیناً اس سے بہت بڑا دھچکہ لگے گار اس نمیشی میچ کو اور اگر سینئر کھلاری جیسا کہ جاوید میادات انظمہ ملاک کھیلتے ہیں تو پھر اس میچ کا جو مقصد ہے میرے خیال میں وہ کسی عطق ختم ہو جائے گا